کیا آپ لوگ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو رینیو کروانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ رینیو کا کیا پروسس ہوتا ہے کتنی فیس ہوتی ہے کہاں کہاں جا کر اپلائی کرنا پڑتا ہے اور کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ساری کی ساری چیزیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شروع سے آخر تک لازمی دیکھ لینا ہے تا کس میں کسی بھی قصوں کا پارٹ میں اس نہ ہو میں نے کچھ دین پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آپ لوگ لائسنس کیسے بنوا سکتے ہیں اس ویڈیو کا فیس بک کے اوپر جو میرا دی اسمان حضر کے نام سے فیس بک پیج ہے وہاں پر ایٹی تھاؤزنڈ پلس ویوز ہے ایٹی فائف تھاؤزنڈ پلس اور جب تک یہ ویڈیو پابلش ہو رہی ہو سکتا ہے ہنڈرڈ کے کروس کر جائیں تو مطلب اتنا اچھا رسپونس آنے کے بعد وہاں پر بہت سار لوگوں کو جو قیسٹن تھا کہ آپ لائسنس رینیوول پہ بھی ایک ویڈیو بنا دیں تو بھائی آپ کا بھائی حاضر ہے تو آج کی یہ ویڈیو لائسنس رینیوول کے اوپر ہونے جا رہی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شروع سے آخر تک لازمی دیکھ لی رہے ہیں اسلام علیکم فرینڈز مرنہ میں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں توفر میں اوفیشل تو چلنے ہیں ویڈیو کی طرف اس کام کے لیے ہم آ جاتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور یہاں پر آپ لو لوگوں نے جب آپ سرچ کریں گے لائسنس رینیوول ریکوائرمنٹ تو یہاں پر آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی چاہیے میں اس والی ویب سائٹ کو اپن کرتا ہوں یہ ٹریفک پولیس پنجاب والوں کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر ڈیٹیل ہے اب میں آپ کو پروسیجر بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے جانا کہاں پر ہے کیسے اپلائے کرنا ہے لیکن اس کے پہلے ریکوائرمنٹ ان کی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کہ آپ کو کوپی آف سین ایسی کی آپ کی سین ایسی کی کوپی ہونی چاہیے دو ع پاسپورٹ سائٹ فوٹوگراف ہونی چاہیے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ یہاں پر آپ لوگوں کو مل جائے گا اور ویڈیوز کے اندر بھی آپ لوگوں کو یہی چیزیں ملیں گے لیکن اب ان کی ریکوائرمنٹ چینج ہو چکی ہیں جو کہ یہاں پی ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کی گئی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی میں اس ٹائم کے اوپر آپ لوگ اپنا لائسنس کیسے رینیول اس کا کروا سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ جتن ڈرائیونگ لائسنس والی آفس میں چلا جانا ہے اس ڈرائیونگ والی آفس کے اندر جہاں پر لائسنس بنایا جاتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ جو ٹکٹ کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے اپنی پرچی لے کے ویٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے بتانا ہے کہ میں نے لائسنس جو ہے رینیو کروانا ہے تو وہ آپ کا اوریجنل لائسنس ہوں گے وہ دیکھیں گے اوریجنل لائسنس لازمی لے کے جانا ہے اس میں آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر آپ کا لائسنس نہیں بنے گا وہ لائسنس لے کے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے ایک سپائری ڈیٹ کے ایک سپائر ہو چکا ہے تو وہ آپ کو ایک پرچیز دیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ویڈنگ ہال میں بیٹھ کے انتظار کرنا ہے اب جب آپ کی باری آئے گی تو آپ لوگوں نے کاؤنٹر پہ جانا ہے ہاں یاد رہے کہ ساتھ میں اریجنل آئی ڈی کارڈ لازمی لے کے جانا ہے وہاں پر آپ جائیں گے ان کو بتائیں گے کہ میں نے لائسنس رینیو کروانا ہے تو وہ آپ سے کچھ کوئی چیزیں اپ ڈیٹ کروانا چاہ رہے ہیں کچھ چیزیں مزید ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں کچھ چیزیں چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پر چینج کر دیں گے اس کے بعد آپ کو وہ ایک فارم دیں گے جو کہ ہوگا میڈیکل فارم اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے میڈیکل فارم بھی لے کے جانا ہے بھئی ایسا آپ نے کچھ نہیں لے کے جانا وہاں پر جانا ہے وہ آپ سے کچھ question آپ سے licensor element ہی کریں گے مطلب کوئی training کوئی question answer session وہ والا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ test دینے test والا scene نہیں ہوگا آپ کو وہاں پہ کچھ آپ کے licensor element چیزیں پوچھی جائیں گی کہ آپ کی آپ کا نام کیا ہے آپ کی ولدیت وہ ساری چیزیں already ان کے پاس ہوگا لیکن وہ ایک تفاہ آپ سے confirm کریں گے اور کوئی چیز change کروانی ہو تو آپ وہاں پہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک form دیں گے medical form ہوگا آپ نے اسی office کے اندر ہی medical department بھی بنا دیئے کہیں update ہوگی ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے میں last time کیونکہ میں نے license بنوایا ہے تو ان چیزوں کا idea ہے مجھے تو آپ نے وہاں پہ medical department medical office میں وہاں پہ چلے جانا ہے اور وہاں پر وہ جو ہے جو doctor ہوگا وہ آپ سے color blindness کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ سارے وہ color illusion بنے ہو جاتے ہیں بنے ہوتے ہیں کہ ایک گول سے circle بنے ہے بیچ میں dots لگے میں dots سے feel ہوتا ہے کہ درمیان میں مطلب blue ہے اور light blue color میں s لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ مطلب اس طرح کا color combination ہوتا ہے کہ جو بندہ color جس کی blindness ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لکھا کیا ہوا ہے تو جس کی color blindness ہوگی وہ fail ہو جائے گے اس ویسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ color blind اس کی ہے تو وہ اس بندے کا license نہیں بناتے تو آپ نے وہاں پہ بتانا ہے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے جب وہاں سے آپ پاس ہو جائیں گے اس کے بعد وہ سم نے جو ہے نا board کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے ہے مطلب کوئی ورڈز وغیرہ alphabet لکھے ہوتے ہیں بڑے چھوٹے 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 تو وہ جو ہے نا آپ سے کچھ پوچھیں گے اگر وہاں پر آپ صحیح بتاتے ہیں تو مطلب آپ آپ کی آئی سائیڈ ٹھیک وہاں پر وہ medical جو ڈاکٹر ہے وہ ڈگلیئر کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی counter پر دوبارہ چلے جانے جس counter پر آپ پرچی لے کے جس counter پر گئے تھے جہاں پر question answer session اور وہ کچھ چیزیں آپ سے انہوں نے پوچھی دی وہاں پر دوبارہ جانے ہیں تو اس counter کے اوپر آپ کی دوبارہ pictures لے جائیں گی آپ کی ساری details دوبارہ ایک افتر چیک کر کے اس کے بعد جو ہے آپ سے جو اس کی fees ہے وہ لی جائے گی اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو جو license ہے وہ دو سے تین افتوں کے اندر آپ کی address کے اوپر آ جائے گا اب جو بھی address آپ نے وہاں پر دیا ہوگا ٹھیک ہے وہ address وغیرہ بھی ساری چیزیں پوچھیں گے وہاں پر جو address آپ دیں گے دو سے تین افتوں کے اندر post office جو اس کے near جو بھی اس کے area کو post office لگتا ہے وہاں پر آ جائے گا اور post office اللہ اندہ آپ کی گھر آکے license آپ کو دے جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کی fees کی ٹھیک ہے یہاں پر جو fees ہے motorcycle کی جو fees ہے license renewal کی وہ ہے 100 rupees ٹھیک ہے اسی طرح motor car جو ہے مطلب گاڑی جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے فیس ہے motorcycle رکشہ جو ہے وہ سو روپے ہے motorcycle 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 رکشہ جو ہے وہ بھی سو روپے ہے اور LTV ڈیٹھ سو روپیا ھٹیوی دو سو روپیا اسی طرح tractor agriculture وغیرہ کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اس کے پچاس روپے ہے tractor commercial commercial use کے لیے سو روپیا مطلب پچاس سو روپیا ڈیٹھ سو روپیا اس سے زیادہ کوئی fees نہیں ہے اب یہاں پر آ جاتے ہیں فائن کہ اگر آپ کا license expire ہو جاتا اور ایک سال کے بعد آپ دوبارہ جاتے ہیں license بنوانے کے لیے expiry کی ڈیٹھ کے ایک سال سال کے بعد تو آپ کو motorcycle کا سو روپے کی جگہ ڈائیسو روپیا دینا پڑ جائے گا مطلب ڈیٹھ سو روپیا ایکسٹر آپ کو دینے پڑیں گے فائن کی مد میں اس کے بعد motorcycle موٹر کار جو ہے وہ ڈیٹھ سو کی بجائے تین سو پچیتر روپیا اسی طرح رکشے کے لیے ڈائیسو روپیا دوسرے رکشے والے جو کیپ رکشہ ہوتا ہے اس کے بھی ڈائیسو LTV تین سو پچیتر روپیا ڈائیسو ٹیوی پانچ سو روپیا ٹریکٹر ایگریکلچر کے لیے جو آپ گاؤں گاہرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک سو پچیس روپیا اور جو آپ commercial use کرتے ہیں اس کے ڈائیسو روپیا یہاں پر آپ کو دینے پڑیں گے اس کے بعد اگر آپ پانچ سال کے بعد جاتے ہیں اگر آپ کا license expire ہو گیا اس کے پانچ سال کے بعد آپ جاتے ہیں سال کے بعد پانچ سال سے پہلے پہلے تک جب بھی جائیں گے تو یہ والے rates ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہ والے یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے اس کے بعد اگر آپ پانچ سال کے بعد جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا وہی سو روپے کے جگہ ساڑھے ساتھ سو روپے لے گے گا بائیک کا اور جبکہ موٹر کار کا گیارہ سو پچیس روپے اسی طرح ساڑھے ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو یہ رکشے کے لیے پھر LTV کے لیے گیارہ سو پچیس ایش ٹی وی کے لیے پندرہ سو روپے اور اگری کلچر ٹریکٹر کے لیے تین سو پچیسٹر پچیسٹر روپے اور ٹریکٹر کمرشل کے لیے ساڑھے ساتھ سو روپے مطلب کہاں سو روپے اور کہاں ساڑھے ساتھ سو روپے اور کہاں پر جو ہے یہ دو سو روپے اور پندرہ سو روپے اتنا بڑا ڈیفرنس آجے گا اگر پانچ سال کے بعد اگر آپ جاتے ہیں رینیو کروانے کے لیے تو یہ جو ہے یہ کچھ چیزیں تھی جن کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اور جب بھی آپ لائسنس کے لیے جائیں گے تو جو ریکوائرمنٹ میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اوریجنل آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے کوپی نہیں لے کے جانی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس ہے ٹھیک ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے یہ دو چیزیں آپ نے لازمی لے کے جانی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ وہیں پر جو کچھ فارم وغیرہ پکچرز ہیں ساری چیزیں وہیں پہ لی جائیں گی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے آپ بنواق کرنا ہے کوئی اپل کیجور فارم لائس سب کچھ وہیں پہ ہوگا اور وہیں پہ آپ نے فیلز امار کھنا نہیں ہوگی اور وہیں پہ آپ کا جو ہے لائسنس ہری نیو کر دیا جائے گا اور دو سے تین افتوں میں آپ کے ایڈرس کے اوپر آ جائے گا امید کہتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر آپ لوگوں کا اس ویڈیو سے relevant کوئی بھی question ہے تو definitely آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل پرنے تو چینل خلافی سے subscribe کر دیجئے گا اور گھنٹی کی نشان کو دبا دیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو upload ہو تو اس کا notification ساہ سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیزار دیجئے اللہ حافظ